بسم اللہ الرحمن الرحیم روزانہ اخروٹ کھانے کے پانچ فوائد وزن کم کرتا ہے اور ہڈیوں کے لیے نہائیت مفید ہے جگر کی صفائی کرتا ہے اور حافظہ قوی کرتا ہے اور دل کے لیے نہائیت فائدہ مند ہے اس لیے کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں اخروٹ کو لازمی شامل کریں اگر وزن زیادہ کرنا ہو تو روزانہ کم از کم چھے کیلے کھائیں اور اوپر سے نیم گرم دودھ کا ایک کلاس پی لیں یہ نسخہ ایسے لوگوں کے لیے نہائیت فائدہ مند ہے جو جسمانی طور پر زیادہ کمزور ہیں جانور کی گردن کے قریب کا گوشت کھانے سے حافظہ تیز ہوتا ہے جسے دل کھٹنے کی بیماری ہو اسے چاہیے کہ ناشپاتی کھانا کھانے کے بعد روزانہ کھائے ایک ہفتے تک روزانہ تین کھجورے کھانے سے کینسر کا خطرہ کم ہو جاتا ہے پورد ایک دن میں کمز کم پندرہ گلاس پانی لازمی استعمال کریں یہ آپ کی صحت اور آپ کی جسمانی جلد کے لیے نہائیت فائدہ مند ہے جن لوگوں کو اولاد نہیں ہوتی وہ مرگی کے انڈے کو پیاس کے ساتھ زیتون میں پکا کر کھائیں انشاءاللہ صاحب اولاد ہو جائیں گے سونف کا پانی خون کو صاف اور جگر کے ورم وغیرہ کے لیے بے حد مفید ہے داغ دبوں کی صورت میں اخروٹ کو پیس کر پانی میں ملا کر پیسٹ بنا لیں اور اس پیسٹ کو داغوں پر لیپ کر دیں تقریباً ایک ہفتہ یہ عمل لگتار کریں آدھے گھنٹے کے لیے چہرے پر لگا رہنے دیں آدھے گھنٹے کے بعد اسے تھنڈے پانی سے دھولیں ایک ہفتے کے استعمال سے ہی چہرے کے داغ دبے صاف ہو جائیں گے گنے کا رس دل اور دماغ میدے اور جنسی آزا کو تقویت دیتا ہے گنے کا رس جسم میں تھنڈا کا احساس پیدا کرتا ہے اور پیاس کی شیطت کو کم کرتا ہے ٹیماتر خون کی کمی پوری کرتا ہے اور خون کو صاف رکھتا ہے بدحضمی سے بچنا ہے تو کھانا آہستہ آہستہ چبا کر کھائیں ایک نوالے کو کم از کم بتیس بار لازمی چبائیں عملی آلو بخارے کا شروط پینے سے جسم کی چربی پگلتی ہے اور چہرے سے کیل مہا سے اور چھائیاں دور ہو جاتی ہیں دوپہر کے وقت روزانہ کھانے کے بعد آرام کرنے سے یاداشت اچھی ہوتی ہے اور رات کا کھانا کھانے کے بعد تقریباً پندرہ منٹ کی چہل قدمی لازمی کریں کھانا کھانے کے بعد جمع کرنے سے آدمی پر جلدی بڑھاپا آ جاتا ہے نہارمو آم کھانا جسم میں گرمی پیدا کرتا ہے جب بھی آم کھائیں آم کھانے کے بعد دودھ یا کچھی لسی لازمی استعمال کریں کھڑے ہو کر کوئی چیز نہ کھائیں ورنہ پیٹ اور دل کی امراض میں مبتلا ہو جائیں گے خاص طور پر پانی پینا کھڑے ہو کر پانی پینے سے آپ بہت سے جسمانی بیماریوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں روٹے کے لیے ہمیشہ گندم کا آٹا استعمال کریں سفید آٹے کی روٹی استعمال کرنے سے میدہ کمزور ہو جاتا ہے سفید آٹے کے استعمال سے کبز جیسی بیماری کا بھی شکار ہو سکتے ہیں نہارمو ایک لہسن کا جواب پانی کے ساتھ کھا لینے سے میدی کی گیس اور تضابیت کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے نہ صرف یہ دو بیماریاں بلکہ بہت سے جسمانی بیماریوں کا توڑ ہے لہسن کھانا چہرے کے داغ دھبے دور کرنے کے لیے ٹیماتر کاٹ کر داغوں پر لگا دیجئے خاص طور پر اگر آپ کے چہرے کی جلد دھوپ کی وجہ سے جل چکی ہے تو اس کے لیے ٹیماتر کاٹ کر لگائیں ملیٹھی کو دودھ کے ساتھ کھا لینے سے مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے سبزیوں کو زیادہ دیر تک محفوظ رکھنا ہو تو ادرک والے پانی سے سبزی کو دھولیں سبزیاں کئی دنوں تک خراب نہیں ہوں گی لقوہ اور فالچ کے مریض کو کالے تیتر کی یخنی پلائیں اس سے انشاءاللہ بہت جلد آرام ملے گا عورتوں میں اگر خون کی کمی ہو تو رات کو تین عدد خجوریں پانی میں بھگو دیں اور اگلے دن صبح نہار مو پانی پی لیں اور خجوریں بھی کھا لیں خون کی کمی چند ہفتوں کے استعمال سے ہی پوری ہو جائے گی اس کے علاوہ پانی کی جگہ آپ دودھ بھی استعمال کر سکتے ہیں خجوروں کو دودھ میں تھوڑی دیر کے لیے پکا کر ٹھنڈا ہونے دیں اور اس کے بعد گرائن کر کے یہ دودھ پی لیں الہشی والا دودھ روزانہ پی لو اس سے آپ کا حازمہ بہتر رہے گا اور پرانی قبض بھی دور ہو جائے گی جو جلدی سوتے ہیں اور جلدی اٹھتے ہیں ان پر بڑھاپا جلدی نہیں آتا وہ لمبے عرصے تک جوان دکھائی دیتے ہیں دائمی قبض کا مسئلہ ہو تو امرود کھائیں قبض کی بیماری کی وجہ سے جسم میں اور بہت سے بیماریاں جنم لیتی ہیں اس لیے جیسے ہی قبض کی بیماری ہو اس کا فوراں علاج کرنا چاہیے اس کے لیے ایک اور بہت آسان حل ہے اسبغول کا چھلکہ رات کو پانی میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح اٹھ کر نہار مو یہ پانی پی لیں چھلکے سمید جو عورتیں خوبصورت نظر آنا چاہتی ہیں وہ سیب کا جوس نہار مو استعمال کریں اور جو عورتیں سیب کا جوس نہیں پینا چاہتی وہ سیب اور ایک کلاس دودھ کا استعمال بھی کر سکتی ہیں کچھے سیب کے ساتھ شہد کھالینے سے چہرے کی جلد ٹائٹ ہو جاتی ہے نمکین چیزیں رات کے وقت استعمال کرنے سے فائدہ ہوتا ہے آنکھوں کی تمام بیماریوں کو دور بھگانے کے لیے رات کو سونے سے پہلے سرما لگا کر سونا چاہیے اس کے علاوہ صبح صبح اٹھنے کے بعد نہار مو اگر گھاس پر تھوڑی دیر کے لیے پیدل چلیں تو بھی نظر تیز ہوتی ہے اور آنکھوں کی تمام بیماریاں دور ہو جاتی ہیں یا کسی بھی سبس چیز کو غور سے دیکھا کریں اس سے بھی نظر تیز ہوتی ہے ناخنوں پر دھبے آنے لگیں تو بھنڈی کاٹ کر ناخنوں پر لگائیں اس سے دھبے غائب ہو جائیں گے اور ناخن سفید اور چمکدار ہونا شروع ہو جائیں گے خارش والی جگہ پر انڈے کی سفیدی اور پھٹکڑی ملا کر لگاؤ خارش ختم ہو جائے گی ٹماتر زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے سے لکوریا کی بیماری سے نجات مل جاتی ہے ٹماتر استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ صبح و نہار مو ناشتے سے پہلے کم از کم دو عدد ٹماتر روزانہ کھائے جائیں اس سے لکوریا کی بیماری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی جھوڑوں کے درد سے نجات چاہتے ہیں تو نیم کے پتوں کی مالش کریں مالٹا گردے کی پتھری بننے سے روکتا ہے دودھ پلانے والی خواتین کو اگر لوبیا کھلایا جائے تو اس سے ان کا دودھ بڑھ جاتا ہے اس کے علاوہ اگر روزانہ آدھی چمچ زیرے کی استعمال کی جائے تو اس سے بھی دودھ بڑھتا ہے اس کے علاوہ ایک اور بہت آسان سی ٹپ ہے دودھ پلانے والی ماں کے لیے جب بھی کھانا کھائیں تو اپنی روٹی بناتے ہوئے آدھی چمچ زیرے کی ایڈ کر دی جائے اس روٹی میں تو بھی دودھ کی مقدار بڑھ جاتی ہے بکری کے دودھ میں سرسوں کا تیل ملا کر بالوں میں لگائیں بال بہت جلدی لمبے ہو جائیں گے اس کے علاوہ بال گھنے اور سلکی بھی ہو جائیں گے مٹاپا زیادہ ہونے کی وجہ سے بانچپن کی بیماری ہو سکتی ہے جن لوگوں کو تیزابیت کا مسئلہ ہو وہ جو کا دلیا کھا لیا کریں اس کے علاوہ تیزابیت کا ایک اور بہت آسان نسکہ ہے صبح و نہار مو اسبغول کا چھلکہ استعمال کیا کریں چاہے تو پانی کے ساتھ اور چاہے تو دہی کے ساتھ صبح و ناشتے میں دہی کا استعمال کرنے سے بھی تیزابیت کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے نہار مو نیم گرم پانی استعمال کرنے سے دانت مضبوط ہو جتے ہیں اس کے علاوہ اور بہت سے جسمانی بیماریوں سے بھی آپ بچ سکتے ہیں جامن کے پتے چبانے سے الرجی فوراں ختم ہو جاتی ہے چاکلٹ کھانے سے کھانسی میں آرام ملتا ہے نہانے کے فوراں بعد اپنے کان کے پیچھے تیل لگانے سے دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے اس کے علاوہ سر پر روزانہ سونے سے پہلے مساج کرنے سے بھی دماغی کمزوری دور ہوتی ہے کریلے کا پانی پینے سے چہرے کے تمام داغ دبے دور ہو جاتے ہیں خاص طور پر ایسے لوگ جو شوگر کے مریض ہیں ان کے لیے کریلے کا پانی پینا نہائیت فائدے مند ہے آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے یوسفل رہی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک کرتے جائیں اور اس طرح کی مفید معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ